رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہے والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم سٹرینج کیٹل سٹوری کا دوسرا پارٹ کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا تو اس سے پہلے جو بھی آپ نئے ورڈز آپ سیکھتے ہیں ان کو آنکھوں سے دیکھیں کانوں سے سنیں پھر ان کو انچی آواز میں بولیں ان کی تصویر اپنے دماغ میں بٹھائیں اور ان کو جملے میں استعمال کریں اگر آپ یہ سٹیپ سیکھیں گے تو آپ کو بھولیں گے نہیں The woodcutter and his wife were amazed لکڑھارا اور اس کی بیوی بہت حیران ہوئے The old brass kettle must have strange powers but how could they test this جو کیٹلی ہے اس کے پاس عجیب و غریب طاقتیں ہیں لیکن اس کا کیسے پتا چلایا جا سکتا ہے I have prepared our small supper میں نے اپنا رات کا کھانا تیار کیا ہے Said his wife اس کی بیوی نے کہا Let's put our meal into the kettle and see what happens to it Kettle کے اندر کھانا رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے When they did the simple meal doubled in size جیسے ہی کھانا رکھا وہ double ہو گیا With this they thought that the kettle could make them wealthy اس کے ساتھ ان کے دماغ میں خیال آیا کہ cattle ان کو امیر بنا سکتی ہے The couple had a few coins stored in a cloth bag ایک خیالی میں کچھ سکے تھے وہ جوڑے نے سوچے یہ مشکل الفاظ ان کے معنی ہے آپ ان کو یاد کر لیں They quickly emptied the coins into the kettle انہوں نے جلدی سے جو coins ہیں وہ خالی کیے Kettle کے اندر and watched as the number of coins double اور وہ اس کو دیکھنے لگے کہ وہ دھگنے ہو گئے نمبر میں Again and again they put some more coins into the kettle بار بار انہوں نے کچھ سکھے اور kettle کے اندر ڈالے In a short time every box, bag, bowl and basket was filled with coins تھوڑی دیر بعد ان کے گھر میں ہر چیز کوئن سے بھری ہوئی تھی We are rich shouted the woodcutter ہم امیر ہو گئے ہیں لکڑ ہوا چلایا Now we can build a big house and fine garden for ourselves We shall never have to work again ہمیں دوبارہ کام نہیں کرنا پڑے گا He lifted up his wife اس نے اپنی بیگم کو اٹھایا His wife and carried her around and around اور ادھ گرچکر لگانے لگا تو پیارے بچو یہ مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی ہیں یہ آپ نے خود سے یاد کرنے ہیں But in his excitement He accidentally dropped his wife into the kettle وہ اتنا زیادہ پور جوش تھا کہ اتفاقی طور پر اس نے اپنی بیوی کو کیٹل کے اندر گرا دیا کیٹلی کے اندر گرا دیا Oh no said the woodcutter As two women who looked exactly alike climbed out of the kettle تو دو عورتیں کیٹل سے باہر آگئیں How can I have two wives at the same time میں ایک وقت میں دو بیویاں کیسے رکھ سکتا ہوں You can't said the two wives The women put their heads together and came up with an idea دونوں عورتوں نے ساتھ جوڑے اور وہ ایک خیال کے ساتھ باہر آئیں They each caught one of the woodcutters arms and threw him into the kettle ان دونوں نے لکڑھارے کو بازوں سے پکڑا اور اسے کیٹل کے اندر گرا دیا پھینک دیا Two woodcutters climbed out of the kettle دو لکڑھارے کیٹل سے باہر آگئے They looked at one and other Then they looked at the two wives Oh no now there are four of us in one house They cried وہ چیخے کہ اب ایک گھر میں ہم چار لوگ ہیں The clever wives had the answer چلاک پیویوں کے پاس جواب تھا Each couple would use half of the new money to pay for a house and garden of their own انہوں نے دولت کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا ہر جو کپل ہے جوڑا ہے وہ اپنے حصے کا گھر اور باغ بنا لے گا The problem was solved مشکل مسئلے کا حل ہو گیا But it made the first food cutter and his wife think again about the value of the strange kettle وہ اس kettle کی قدر سوچنے پہ مجبور ہو گئے They thought that their new found money had made them careless انہوں نے سوچا کہ ان کی پیسے نے انہیں لا پروا کر دیا ہے They said if it is so easy to earn money they will never again know the pride of a hard days اگر دولت اتنی آسانی سے مل جائے تو وہ محنت کی عظمت کو بھول جائیں گے The wood cutter and his wife were ashamed وہ بہت شرمندہ ہوئے That greed had made them double and treble their coins لالچ نے ان کے پیسوں کو دگنا اور تگنا کر دیا اور وہ بہت زیادہ ان کے پاس پیسہ آ گیا جس کی ان کو ضرورت نہیں تھی The next day the wood cutter wisely took the kettle back to its place اگلے دن اس نے kettle کو واپس اس کی جگہ پہ لے گیا جنگل میں اور اپنی میند کرنی والی بیوی کے پاس واپس آ گیا یہ مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی ہیں کسی نے کیا خوب کا ہے The grand essentials to happiness in this life are something to do something to love and something to hope for ہم زندگی میں تب ہی خوش رہ سکتے ہیں جب ہمارے پاس کچھ کرنے کو ہو کچھ محبت کرنے کو ہو کچھ پر امیدی ہو تو I have the power to make every day a bright day یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں ہر دن کو ایک چمک دا دن بناؤں کیسے The future is bright مستقبل روشن اور خوبصورت ہے محبت کرو اسے پانے کی کوشش کرو تمہارا ایمان لا الہ الا اللہ تمہارا رویہ تمہارا عمل تمہارا نجزہ تمہاری زندگی ہے تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں